تو ہی زندہ باد تھا تو ہی زندہ باد ہے دینِ اسلام کی تو سنگِ بنیاد ہے سب سے ہے پہلے تو نے کلمہ پڑا شان تیری بلے بلے واسدی قوا شان تیری بلے بلے واسدی قوا تجھے بھی سلام اور سلام تیرے نام کو پہنچ کوئی سکتا نہیں تیرے ہی مقام کو بعد از انبیاء ہے تیرا رتبہ شان تیری بلے بلے واسدی قوا شان تیری بلے بلے واسدی قوا شب ہجرت کسے آقا نے جگایا تھا کون تھا کہ جس نے کندوں پہ اٹھایا تھا کون تھا کہ جس نے کندوں پہ اٹھایا تھا آپ ہی ہے جسے یہ عزاز ہے ملا شان تیری بلے بلے واسدی قوا شان تیری بلے بلے واسدی قوا واسدی قوا اصل سے رب نے جوڑ بنایا ہے جہاں کا خمیر تھا وہیں پہ سولایا ہے جہاں کا خمیر تھا وہیں پہ سولایا ہے کون کرے بلہ تجھے آقا سے جھدا شان تیری بلے بلے واسدی قوا آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں لیکن صدیق ساکی سب کے امیر ہیں لیکن صدیق ساکی سب کے امیر ہیں صدیق سے محبت کا نعرہ تو لگا شان تیری بلے بلے واسدی قوا شان تیری بلے بلے واسدی قوا واسدی قوا واسدی قوا جی ناظرین شان صحابہ پہ ایک شاعر نے ایک نئی جو نظم ہے وہ بنائی اور آپ عوام الناس تک پہنچائی کر سب کیا کہیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ آج تو اس نے واقعا نہیں ثابت کر دیا کہ یہ شاعر ہے اس وجہ سے جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں شاعر میں شیری میں یہ مکمل حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے انہوں نے چوڑ جو ہے وہ نکال کر رکھ دیا سمیل لیا اور چند میں خلق تین چار منٹ میں جوانا وہ ساری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا کہ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی شان کیا ہے میرے خیال سے جو بھی اس نظم کو سنے گا وہ خود اندازہ لگا لے گا کہ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی ساری زندگی کا خلاصہ انہوں نے بیان کر دیا ماشاءاللہ جی ناظرین تو مزید اسٹرنگ کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینجر سبسکرائب کریں اسلام علیکم